دور پولیس ورا بدماشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی بدماشوں میں پولیس کا کوئی خوف نظر نہیں آ رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ بارنگاں دھناک شیدر میں سامنے آیا جہاں لوٹ کی کوشش کر رہے بدماش کو موقع پر موجود لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا دراصل معاملہ بارنگاں دھناک شیدر کے مری ماتا چراہے کا ہے یہاں امیت لودھی نامک ویکتی کے ساتھ دن دھارے ایک آکاش پڑھارے نامک بدماش دوران لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا حالانکہ اس دوران فریادی نے شور مچا دیا جس سے موقع پر آنے لوگ پہنچے اور بدماش کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہاں ایک فریادی ہے امیت لودھی وہاں اپنی بولیروکھار سے آ رہا تھا یا اس کی جو لوڈنگ ہے اس میں آ رہا تھا تو اس میں سامنے اس کے ایک بیس کنوٹ کی ایک گھڑی رکھی تو سنگنل تھا وہاں پہ رکا وہ تو ایک لڑکا آیا اس کا نام آکاش پٹھا رہے آ رکھتا ہے اس نے کہا یہ پیسے دیکھ اڑی بھائی جی کرنے لگا اس سے اور اس کو چاکو بھی دکھایا در آیا بہت اس کو اور دھبرا بھی گیا وہ پیسے چھیننے کا اس سے پریاز کرنے کا کر رہا تھا وہ اڑی بھائی جی کر رہا تھا تو وہ اس نے چونکہ ٹریفک چل رہا تھا تو وہ چھلا آیا پھر اس نے ہلا مچایا لڑکے شور مچایا تو لوگ بھی کھٹے ہو گئے لوگ بھی کھٹے ہو گئے تو وہ بھاگایا لڑکا اسی وقت ہمارے آرکھشک دو گجر رہے تھے وہاں سے آرکھشک رامبیر اور آرکھشک للت تو یہ دو آرکھشک بھی گجر رہے تھے وہاں سے بھیڑ میں دیکھ کے وہ بھی رکھے جب پتہ چلا تو وہ بھی دوڑے آرکھشک اس کے پیچھے آر بھی پیچھے پھر اس کو تھوڑی دور جا کے اس کو پکڑ لیا تو اس کے پاس سے چاکو بھی برامت ہو گیا اور پیسے تو وہ لے جا نہیں پایا تھا تو اس لئے لوٹ کا لوٹ نہیں لیکن اس میں ہم نے 386 کا پرکن پنجی وقت کیا اور اس کو میڈیکل کراکٹ اس کو بھی جوڈی شلے مانکے بے جائے گا فیلال پولیس پکڑے گئے آروپی سے پوچھتاچ کرنے میں جھوڑ گئی ہے جس سے ان یہ لوٹ کی گھٹناوں کے خلاصے کی امید جتائی جا رہی ہے ان دور سے ہاردک پیجابت کریب ہو